شہر حیدراباد سید نگر علاقے میں مقامی عوام کی جانب سے کشمیر میں شہید ہوئے سی آر پی ایف کے جوانوں کے لیے ممبتیاں جلا کر غم کا اظہار کیا گیا مسجد مصطفیٰ کمیٹی کے سیکریٹری عارف خان نے کرائیم کنٹرول نیوز سے مخاطب ہو کر اس دہشتگرد حملے کے قلاف سخت مضمت کرتے ہوئے ان تمام شہیدوں پر غم کا اظہار کیا محمد یونس کے ساتھ میں ایم ایس علی کرائیم کنٹرول نیوز حیدراباد چودہ فروری کے دن جو ہمارے ملک میں دہشتگردانہ حملہ ہوا ہے ہمارے بارڈر کے جو سیکریٹی جوان جو ڈیوٹی پر تائنہ تھے ان کو ایک بہتی دہشتگرد حملے کے ذریعے سے ان کو شہید کر دیا گیا اور ہم اس ملک کے خلاف ایسی کی جانے والی ساجشوں سے تمام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف سخت سخت کاروائی ہو اور اس قسم کے واقعات آئندہ ہونے سے ہمارے جوانوں کے ساتھ ہماری ملٹری آرمی کے ساتھ یہ دوبارہ اس قسم کے واقعات نہ ہو اور ہم سائید نگرف اسلان سر سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں جو لوگ شہید ہو گئے ہیں جو ملٹری کے ادھیکاری مارے گئے ہیں اور بارڈو سیکیریٹی فورس ہو یا پھر سی آر پی فورس کے جو جوان مارے گئے ہیں اس میں ہم ان کے تمام فیملی والوں کو گہرے غم اور تکلیف کا اظہار کرتے ہیں ان کے غم میں ہم تمام لوگ شامل ہیں اور سید نگرف اسلان سر میں تمام جتنے بھی لوگ ہیں اس غم کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے غم میں شامل ہیں کیونکہ لوگ ملٹری ہماری اور جو بھی فورس ہماری دیش کی حفاظت کرتے ہیں رات دن ان کے ساتھ بختانہ واقعی کی سخت سخت مذہبت کرتے ہیں اور یہ تمام لوگوں کے لئے ایک پیغام ہے ہندوستان کے ہم اس واقعی کی مذہبت کے ذریعے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آئندہ سے اس قسم کے واقعات نہ ہو جو سخت کاروائی کی جائے ان دہشت گردوں کے خلاف اور اس قسم کے آئندہ کوئی واقعات نہ ہو فکرت مکے سکتہ ہے